بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ بھائیوں میں سے بہت سونے بہت سونے کی ہر بندے نے جو خاص کر سعودیہ میں بیٹھا ہوگا جی مکہ سے جدہ یا جدہ سے مکہ کا سفر دو کیا ہوگا آپ کو پتا ہوگا جی اچھا رستے میں مختلف مقامات کے اوپر آپ نے دیکھا ہوگا باتی ہیں تھی یعنی چار چار گھر چھوٹے چھوٹے گاؤں بہت ہیں بنے ہوتے ہیں تو انہی میں سے ایک گاؤں کا رہنے والا یہ بندہ تھا جس کی ویڈیو آپ سطح میں شیئر کرنے والا ہوں شیئر کیوں کرنے والا ہوں آپ کسہ سن لیں آپ خود سے ماشاء اللہ بولیں گے ایک چیز کے اوپر میں خود سے رنجیدہ ہوا وہ کیا ہے وہ بھی آپ کو بتا دوں گا لیکن جو بات آپ کو بتانے والی ہے وہ سن لیجئے بات یہ ہے کہ وہاں پر یہ بکنی جلاتا تھا پچھلے چالیس سال سے انہی بادیوں میں رہتا تھا اور وہی پر بکنی اپنی چروا کر شام کو کھر پچھلے چالیس سال سے اور نائجیریہ تھا یہ کچھ سعودی نہیں تھا یا کچھ سعودی آپ پور نے کالے سعودی سے بولتے ہیں ویسا نہیں تھا یعنی کچھ سودانی تھا یہ نائجیریہ کے ایک آدمی تھا اور پچھلے چالیس سال سے رہ رہا تھا ایک بات میں یہاں پر بتا دوں میں مکہ میں خود سے رہ چکا ہوں تقریبا تقریبا آپ پور نے دو ڈائی سال یعنی کہ کبھی چھئے ماہ کبھی تین ماہ پھر کہیں اور سٹی میں چلے گئے پھر واپس مکہ میں اگر پہنچ گئے تو ابھی حال ہی میں میں چھوٹی آنے سے پہلے بھی مکہ میں تقریبا نو ماہ رہ چکا ہوں تو آپ کے ساتھ بہت سی ویڈیو شیئر کی ہیں میں شرائع میں تھا شرائع جانتے ہیں یہ آپ سیل سکیرن سیل کی بھی مکہ سے نکلے تو سوری اس طرف آتا ہے شرائع میں تھے ہم تو وہاں پر دیکھنا بلوچی لڑکا میں نے دیکھا جو کہ پکرییں چرا رکھا تو میں نے اس کو بولا کتنی سیل ریئے دیلی تو وہ بولتا ساتھ سو ریال ساتھ سو ریال میں چرا رکھا تھا ایسے بندے بھی میں نے دیکھے ہیں بھائی تو بہرحال یہ تو خود کا اپنا کام کرتا تھا لیکن بات جو سننے والی یہ ہے کہ اپنی والدہ کو ساتھ لے کر اس علاقے میں رہتا تھا ایک چھوٹا سا کچھا سا گھر بنایا ہوا تھا والدہ کے ساتھ رہتا تھا والدہ ضعیب تھی چالیس سال اس بندے نے وہاں پر پکرییں چرائی ہیں ظاہری سے بات ہے جب یہ وہاں پر پہنچا ہوگا اس ٹائم اس کی پندرہ بھی سال دو عمر ہوگی ابھی اس حساب سے آپ اندازہ کر لیں ابھی چالیس سال ہو چکی ہے تو والدہ کے ساتھ رہتا تھا اور چالیس سال سے اپنی والدہ جو اس کی ضعیب تھی اس کی خدمت میں مصروح تھا اسی دوران اس بندے نے شادی بھی نہیں کی والدہ خدمت کرتا تھا شادی کی طرف دہانی نہیں گیا یا گیا بھی تو جو بھی ماملہ تھا شادی اس بندے نے نہیں کی پچھلے چالیس سال سے پکنیاں چلاتا رہا اور اپنی والدہ خدمت کرتا رہا ساتھ ہی قریب ایک مسجد میں نماز پڑھنے کے لئے جاتا تھا جس دن یہ واقعہ پیش ہے اس دن میں یہ ظہر کی نماز پڑھنے کیا ہے تو امام مسجد بولتے ہیں جی کہ جب یہ نماز پڑھ لیتا تھا اس کے بعد یہ دعا وغیرہ کرتا تھا ہم لوگ چلے جاتا تھا کہ بعد میں لائٹس وغیرہ آف کر کے یہ گھر چلا جاتا تھا میں اثر کے ٹائم آیا ہوں تو اس کی گاڑی باہر ہی کھڑی ہوئی ہے تو میں نے بولا شاید ادھری ہے تو اندر پہنچا ہوں تو دیکھا ہے تو یہ سویا ہوا ہے میں نے سمجھا سویا ہوا ہے جب جا کر اس کو ہلایا ہے تو متہ چلا یہ تو اس کی روح پرواز کر چکی ہے جی اللہ تعالیٰ کی ذات کو پیارا ہو چکا ہے اور اس چیز کا سوشل میڈیا کی جانتے سعودین اپنے کے سوشل میڈیا کے اوپر کافی چرچ ہے کیوں کہ ظاہری سی بات ہے محجد میں نماز پڑھی وہی پر اللہ کی عبادت کرتے ہوئے اس نے اپنی چاند دے دی کافی میں نے جب یہ نیوز پڑھی اس ٹام میں نے بھی ما شاء اللہ پڑھا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہر مسلمان کو ایسی موت دے یا شاید اس نے جو چالیس سال اپنی والدہ خدمت کی اس کے پرکس اللہ تعالیٰ کی ذات میں اس کو اتنی اچھی موت دی ہے برحال اس کی والدہ تو غم میں نرحال ہوگی